کولکٹر نائٹ ریڈز نے آئی پیل دو سر چھوٹس کے سولوے میچ میں دلی کیپٹلز کو ایک سو چھے رن سے ہرا دیا یہ میچ وشاکہ پٹنم میں کھیلہ گیا ٹوچ جتکر پہلے بلیوازی کرتے ہوئے کولکٹر نے بیس اور میں ساتھ فکر گواں کر دو سو بہتر رن بنائے جواب میں دلی کی ٹیم سترہ پوائنٹ دو اور میں ایک سو چھا سٹھ رن پر سمڑ گئی اور میچ ایک سو چھے رن سے گوا دیا یہ دلی کی چار مچ میں تیسری ہارے وہی کولکٹر نے جیت کی ہیٹرک لگائی ہے کولکٹر نائٹ ریڈز نے وشاکہ پٹنم میں وشال سکور کھڑا گیا ہے انہوں نے بیس اور میں ساتھ فکر گواں کر دو سو بہتر رن بنائے دلی کے سامنے دو سو ترہتر رنوں کا وشال لقش دیا دو سو بہتر کا ٹوٹل آئی پیل میں دوسرا سب سے بڑا ٹوٹل ہے آئی پیل کا سب سے بڑا سکور بھی اسی سیزن بنا تھا سنرائز اور سہیدرمان نے مومبائی اینڈرز کے خلاف دو سو ستتر رن بنائے تھے وہی اوورال ٹی ٹوانٹی کا یہ آٹھوہ سب سے بڑا ٹوٹل دو سو بہتر رن کولکٹر کا آئی پیل میں اشتر سکور بھی ہے اس سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے پنجاب کے خلاف چیف کٹ پر دو سو پنتالیس رن بنائے تھے میچ کی شروع سنیل نارین اور فلیپ سارٹ نے توپانی انداز میں کی انہوں نے پہلے کٹ کے لئے چار پوائنٹ تین اور میں ساٹھ رن جڑے اس سائزاری کو اینڈرین نوڈزی نے ٹوڑا انہوں نے فلیپ سارٹ کو آؤٹ کیا سارٹ نے اٹھارہ رن کا یوگ دھن دیا کلکٹر نے شروعاتی چھ اور میں یعنی پاور پلے میں ایک فٹ گوان کر اٹھاسی رن بنائے اس کے بعد سنیل نارین نے اٹھارہ سال کے یوہ بارتی بلے باز انکش رگوانش کے ساتھ مل کر چوکے چھکو کی بارش کر دے دونوں نے اٹھالیس گیند میں ایک سو چار رنوں کی سائزاری نبائی سنیل نارین نے آئی پیل کیریٹر کا پانچ وردشہ تک لگایا انہوں نے انتالیس گیندوں میں ساتھ چوکو اور ساتھ چھکو کی مدد سے پچاسی رنوں کی شاندار باری کھیلی انہیں مشماش نے آؤٹ کیا وہی رگوانش نے آئی پیل میں ڈیبو کرتے ہوئے شاندار اردشہ تک جڑا وہ ساتھائیس گیند میں پانچ چوکے اور تین چھکو کی مدد سے چھوان رنوں کی باری کھیلی کپتان ٹریے شہر گیارہ گیند میں اٹھارہ رنوں بنا کر آؤٹ ہوئے وہی سنیل نارین اور رگوانش کے بعد آندری رسل اور رنگو سنگ نے توپانی باری کرے رنگو سنگ نے آڑ گیند میں ایک چوکو اور تین چھکو کی مدد سے چھو بیس رن بنائے کلکٹا کی باری کا بیسوہ اور کرنش ایشان شرمہ آئے انہوں نے اور کی پہلی گیند پر شاندار یاکر سے رسل کو کلین بولڈ کیا رسل کا اس یاکر پر بیلنس بگڈا اور وہ گر گئے انہوں نے انیس گن میں چار چوکو اور تین چھکو کی مدد سے اکتالیس رن بنائے اس اور کی تیسری گیند پر ایشان نے رحمان دیپ کو چلتا کیا وہ دو رن بنا سکے وینکٹے شہر پانچ رن اور میچل سٹاک ایک رن بنا کر ناباد رہے ایشان نے بیسے اور میں ماتر آٹھ رن دیے دلی کی اور سے ناڈ جی نے تین وکٹ لیا وہی ایشان کو دو وکٹ ملے کھلیل اور میچل ماش کو ایک ایک سبھلتا ملے دلی کی ٹیم اس رن جیز میں کبھی نظر ہی نہیں آئے اس نے تنتیس رن پر چارکڑ گوا دیتے پرتفیشہ اور ابیشیک پورل کو وائپ آرور نے آٹ کیا پرتفیشہ نے دس رن اور ابیشیک پورل بنا کھاتا کولے واپس پاولین لڑ گئے جبکہ ڈیویڈ وارنر اور میچل ماش کو میچل سٹارک نے پاولین بیج کر دلی کو بیک پورل پر دھکیل دیا تھا ڈیویڈ وارنر اٹھار رن بنا کر اور میچل ماش بنا کھاتا کولے واپس پاولین لڑ گئے تھے میچل ماش کا کھراب ہم جاری رہا اس کے بعد کپتان رشب پنت اور ٹسٹن سٹبس نے پانچ وکٹ کے لئے تریانوے رن کی ساجداری مائے پنت نے پچیز گین پر چار چوکور پانچ چکو کی مدد سے پچپن رنوں کی شاندار باری کے لئے انہوں نے تہیز گین پر آئی پیل کیریٹ کا سترہ واردر شٹک شڑا یہ ان کا لگاتا دوسرا عردر شٹک رہا اس سے پہلے پنت نے چنائی سپر کینگز کے خلابی توپانی باری کھیلی تھی اکشر پٹیل کھاتا نہیں کھول سکے سٹبس نے پتیز گین میں چار چوکے اور چار چکوں کی مدد سے چوان رنوں کی باری کھیلی یہ ان کے آئی پیل میں پہلا عردر شٹک رہا سومت کمار نے سات رنوں ریسکڈار عالم نے ایک اور انگریش نوٹج نے چار رنوں کا یوگدان دیا دلی کی پوری ٹیم سترہ پٹ دو اور میں ایک سو اچھا سٹ رن بنا کر سمٹ گئے اور میچ ایک سو چھے رنوں سے گوا دیا کولکٹا کی اور سے وائباؤ اروڑا اور ورہن چکرورتی نے تین تین وکیٹ لیے وہی میچل سٹاک کو دو وکیٹ ملے آندری رسل اور سنیر نارائن کو ایک ایک سبھلتا ملے اس میچ میں سنیر نارائن کو ان کے شاندار آر رونڈ پردرشن کیلئے میدو میچ کا آوارڈ دیا گیا